میرا ایک ہی ہمیشہ یہ امرہ ہے کہ ہم کمپلائنس اپروف پروجیکٹس کو ڈیل کریں اور اسی میں لوگوں کو ہم سوجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی انویسمنٹس کریں اپکس روپا الحمدللہ از ایڈیویلپر کام کر رہا ہے ہمارے اپنے بحریہ میں پروجیکٹس ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں جنہیں ہم ڈیل کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام پروپٹیو اندظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان کاشی وصن اس وقت میں ساتھ موجود ہیں احمد تارک جو کے پروجیکٹ ہیڈ ہیں اپیکس گروپ کے اپیکس گروپ کے اگر میں بات کروں تو عرصہ دراز سے یہ پروپٹر کے شعبے سے منسلک ہیں اور بڑا ان کا پوزیٹیف اہمی جائے پروپٹر سیکٹر میں اور ان کے خاص بات یہ اپنے کلائنٹی وہاں پہ انویسمنٹ کرواتے ہیں جہاں آپ کو دھوکہ یہاں فرار نہیں ہوتا اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم السلام الحمدللہ آپ کیسے ہیں سر خریعت سے ہیں اپلائنس اپروف پروجیکٹس میں جاتے ہیں تو انویسٹر جو ہیں ہمارے اوورسیز ہیں پاکستان نہیں ہیں کوئی بھی ہیں وہ اویسلی بینیفٹ میں جاتے ہیں اب جیسا کہ بات کرتے ہیں پاسٹیئرز کی اور ہمارا بھی ایک ایم ہے ہمارا پرپز ہی ہے کہ ہم اپنے جتنے اوورسیز ہیں ایک انہیں اچھا پریٹ فرم پروائیڈ کریں جیسا کہ اپیکس گروپ ہمیشہ سے پندرہ سسترہ سال سے کام کر رہا ہے اور ہمارا مین ایم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سیو اور سیکیور انویسمنٹ پر لے کے جائیں اور ہم انویسٹرز پورٹ فولیو کے ساتھ چلتے ہیں اور الحمدللہ لوگ اچھا گین لے رہے ہیں ہمارے ساتھ جو چل رہے ہیں اور میرا ایک ہی ہمیشہ یہ ایم رہا ہے کہ ہم کمپلائنس اپروف پروجیکٹس کو ڈیل کریں اور اسی میں لوگوں کو ہم سوجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی انویسمنٹس کریں اپیکس گروپ کا وزن مشن کیا اور سکس اف کی کیا ہے الحمدللہ اپیکس جو ہے سترہ سال سے مارکٹ میں سرف کر رہا ہے جس میں ہم ریل سٹیٹ کو بھی ڈیل کر رہے ہیں پروپرٹی منیجمنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں مارکٹنگ کر رہے ہیں اپ ایکس روپ پر الحمدللہ از ای ڈیویلپر کام کر رہے ہیں ہمارے اپنے بحریہ میں پروجیکٹس ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پروجیکٹس جنے ہم ڈیل کر رہے ہیں ہمارا بیسک ایم ہے کہ ہم کمپلائنس اپروف پروجیکٹ پہ جائیں جس میں ہم اپنے اوور سیزن کلائنٹس کو انویسٹر کو بینیفیڈ میکسیمم دے سکیں سر یہ پروپٹی میں سکیم دھوکہ فرارڈ ہوگی تھا اس سے کیسے بجھے جائے سر اس میں بیسک چیز ہے کہ آپ جب جاتے ہیں اپروف چیز پہ جاتے ہیں اوثینٹک پہ جاتے ہیں تو آپ سکیم سے بجھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں جس فائلز پہ جائیں اور کوئی اوثینٹی سٹی نہ دیکھیں تو اوویسلی پھر اس پہ لوس پہ جاتے ہیں اپس گروپ کی لاہور میں کتنے برانچز ہیں الحمدللہ اپس جو ہے بہریہ ٹون میں ہمارا مین آفیس ہے اس کے بعد میٹ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مین ڈیل ہولڈرز میں ہم الحمدللہ گل برگ میں بھی ہمارا آفیس ٹارٹ ہو گیا ہو گیا تو الحمدللہ تین برانچز ہماری جو ہے لاہور کے اندر کام کر رہی ہیں نیکسٹ ہمارا پلین ہے یو اے ای میں یو کے میں انشاءاللہ ہم اپنے اوورسیس کلائنٹس کو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے آفیس اپنے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سلام بابی آپ کا آفیس میٹ سٹی میں ہے تو کیا میسیج دیں گے میٹ سٹی میں کتنے پرسنٹ ڈیولپنٹ ہو چکی ہے اور اس کو فیچر میں کیسے دیکھ رہے ہیں میٹ سٹی جو ہے it's a best project it's a best option in لاہور ساؤت اگر اس کی پاسٹ کی بات کرے تو اس پہ انویسٹرز نے کلائنٹس نے ون ففٹی پرسنٹ تک جو ہے گین ایچیف کی ہے فیوچر کی بات کرتے ہیں تو it's a ہنڈر پرسنٹ کمپلائنس پروجیکٹ اس میں جو ہے انشاءاللہ اچھا بینیفیٹ ہے جیسے پاسٹ سٹی چلیے اس کی ڈیولیمنٹ جیسے چلتی جاریے ویسے ویسے یہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ گروہ کرتی جا رہی ہے so it's a best option for investment as one as residential purpose thank you very much sir for your valuable time ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتے ٹائم سے اپنا valuable time دیا جی تو ناظرین یہ تھے ایپکس گروپ کے پروجیکٹ احمد تارک انہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا اگر آپ میٹ سٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر اسے ضرور عابطہ کریں میٹ سٹی کے علاوہ بھی ان کی دوسرے پروجیکٹ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے انٹروں میں کہا کہ عرصہ درہ سے یہ لوگ پرابٹر کو شعبہ سے منسلک ہیں تو آپ پر اسے ضرور عابطہ کریں ان کا پروفیشنل سٹافٹ وونٹی فور سیون آپ کے سرویس کے لیے حضر خدمت ہے اسے کے ساتھ اپنے حوش کشن کو اجازت دی دیے ملتے ایک نئے پروگرام ایک نئے گز کے ساتھ اللہ حافظ سوچے کب موسیقی